بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 6 ماہی بروزمہ ہم بات کریں گے دو اہمشوز کے حوالے سے آج منحرف ارکان کے خلاف جو ضمیر فروش لوٹے تھے ان کے خلاف بڑی کاروائی ہوئی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان میں اور بلاخر یہ جو لوٹے ہیں ان کی چھٹی کا ٹائم آ گیا ہے اور اگر لوٹے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر حمزہ شہباز کام پر کھڑے ہوں گے آج کی سماعت کا احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دو پوسیبیلٹیز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پوسیبیلٹیز سے مراد یہ ہے کہ جو متوقع فیصلہ ہے کہ ان دو دائروں سے باہر الیکشن کمیشن آئین کے مطابق نکل ہی نہیں سکتا اور دونوں صورتوں میں حمزہ شہباز بھی فارغ ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں لوٹوں کو بھی سزا ملنے والی ہے وہ کیا معاملہ ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے آج اہم سماعت کیا اور اس سماعت میں دو چیزیں بڑی اہم تھی ایک تو یہ ہے کہ جو منحرے فرقان ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اہمینیز ہیں ان کی طرف سے آج جو الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے جوابات جمع کروایا گیا ہے اور دوسری طرف کیونکہ آج ہی جو چھبیس ایم پی ایز ہیں ان کا کیس بھی تھا اور وہ بھی عدالت الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور ان کی طرف سے بھی وکلا پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا کی ٹیم ہے فیصل چودری کی قیادت میں وہ بھی وہاں پر موجود تھی جبکہ ایک ایم پی اے نے آ کر سٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ کبھی حمزہ شہباز کے ساتھ نہیں تھے بلکہ وہ اس دن انہوں نے بغاوت کی تھی اور اس دن انہوں نے بائیکارڈ کیا تھا الیکشن کا اور ان پر تشدد کیا گیا تھا ان کے خلاف بھی ریفرنس تھا اس پر بھی آج سمات ہوئی جب آج عدالت میں شروع ہی الیکشن کمیشن کے سامنے سمات تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ جو آپ جانتے کہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی نور عالم خان کی طرف سے اور وہ درخواست یہ تھی کہ کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں جو اس وقت بینچ ہے وہ تین رکنی ہے اور کم از کم پانچ رکنی جو میمبران ہیں کیونکہ پانچ میمبرز ہوتے ہیں جب تک پانچ میمبرز مکمل نہ ہوں تب تک الیکشن کمیشن نہلی کا فیصلہ نہیں کر سکتا نہلی کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ ساری چیزیں ایک درخواست نور عالم خان کی طرف سے دائر کی گئی تھی جس کو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ معاملہ سیپریٹ ہے اور یہ آپ کی جو درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے ابھی معاملہ ہے آپ کو ڈیسیٹ کرنے کا نہلی کتنی نہلی ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے ہم نے آپ کو ڈیسیٹ کرنا ہے اور ڈیسیٹ کریں گے تو اس کے بعد ان کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہل بھی کرنا ہے ڈیسیٹ بھی کرنا ہے ہاں تا حیات نہلی کا معاملہ ہوتا تو اس پر معاملات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں اور جو اس وقت جو ممبران موجود ہیں اگر پانچ ممبران موجود ہوتے اور ان میں سے تین لوگ سنتے پھر آپ اتراز اٹھا سکتے تھے اس وقت ٹوٹل ممبران ہی تین ہیں اور باقی جو ممبران ہیں ان کی تقرری نہیں ہو پا رہی اس وجہ سے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ فل بینچ ہے اور یہی سماد کرے گا چیف الیکشن کمیشنر کا یہ کہنا تھا بہرہار جب آج سماد شروع ہوئی تو تحریک انصاف کی اٹھارہ سے زائد منحرف ارکان پاکستان جو نیشنل اسمبلی کے ارکان ہیں ان کی طرف سے آج جواب جمع کروایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان میں سے جنہوں نے آج جواب جمع کروایا اس میں نور عالم خان بھی تھا اور باقی جو جانگیترین گروپ کے لوگ بھی تھے عوضل خان ڈھانڈلا بھی تھا اور باقی سارے جو لوگ انہوں نے آج جواب جمع کروایا اب جب جواب جمع کروایا جاتا ہے تو اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو اس جواب کا جواب الجواب جمع کروایا جاتا ہے جس کو ہم ری جوائنڈر کہتے ہیں یا پھر ان کے جواب کو پڑھنے کے بعد آرگومنٹس کیے جاتے ہیں یہ دو اس صورتیں ہوتی ہیں کیونکہ آج جواب آئے تھے ان جوابوں کو پڑھنا تھا اور ان کی مطابق پھر پاکستان تحریک انصاف نے بیعث کرنی تھی اب پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت وکلہ ٹیم ہے اس کی حکمت عملی میں آپ کو بتا دوں ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم پہلے ایم پی ایس کے معاملے کو حل کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ایم پی ایس کا معاملہ حل ہوگا تو حمدہ شہباز کو گھر جانا پڑے گا سپیکر کے خلاف اتم اعتماد نکام ہو جائے گی اس وجہ سے وہ پہلے ایم پی ایس کے معاملے کو حل کروانا چاہتے ہیں اور ایم ایس کا معاملہ آج بھی فیصل چودرین ایلیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو ایم پی ایس ہیں انہوں نے نہ صرف جو فلور ہے وہ کراس کیا ہے بلکہ انہوں نے بقاعدہ ووٹ دیا ہے جو ایم ایس ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن ایم پی ایس نے ووٹ دیا اس وجہ سے جو ایم پی ایس کا معاملہ ہے وہ تو بالکل کلیر ہے تصاویر موجود ہیں جو اسمبلی کا ریکارڈ ہے وہ موجود ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہیں جن لوگوں نے حمزہ شہبات کے حق میں ووٹ دیا ہیں پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں آرٹیکل 63 اے میں دو مواقع ایس ہیں جہاں پر آپ اپنی پارٹی پالیسی سے نہیں ہٹ سکتے ایک تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ دونوں کا ذکر ہے تو تب آپ اپنی پارٹی پالیسی سے نہیں ہٹ سکتے دوسرا ہے جب الیکشن ہوگا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا تب بھی آپ اپنی جو پارٹی پالیسی ہے اس سے نہیں ہٹ سکتے یہاں پر معاملہ تھا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں انہوں نے فلور کراس کیا ووٹ کاسٹ کیا ان کی تصاویر بھی موجود ہیں ووٹ کا ریکارڈ بھی موجود ہے اس پر فیصل چودری نے کہا کہ یہاں پر معاملہ تفتیش کا ہے ہی نہیں یہاں پر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان کو کوئی جواب جمع کروانے کی مولت دی جائے یا یہ کوئی عدالت کے سامنے یا الیکشن کمیشن کے سامنے بات کرے ان کا معاملہ بالکل کلیئر ہے اب جو ایم ایس کا معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے اس کو پر بھی ہم عدالت کو اسسٹ کریں گے لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور ان کی حد تک کیس کو ڈیسائیڈ کر کے ان کے خلاف فیصلہ سنایا جائے اور ان کو تاہیات ناہل کیا جائے جب جواب جمع کروایا گیا جب جواب جمع کروایا گیا الیکشن کمیشن میں جو منحرف لوٹے تھے ان کی طرف سے تو اس پر جب فیصل چودری نے کہا کہ ہم اس میں جواب الجواب یا بیعث کریں گے تو ہمیں دو دن دے دیں ہم دو ورکنگ ڈیز میں اس کی تیاری کر کے اگلی تاریخ پر بیعث کریں گے اس پر جو میمبر تھے بلوچستان کے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چودہ مئی تک کا ٹائم ہے چودہ مئی کو تیس دن پورے ہو جائیں گے چودہ اپریل کو ریفرنس ان کے پاس آیا تھا اور آپ ان کی بدنیتی دیکھیں اٹھائیس اپریل کو انہوں نے پہلا نوٹس جاری کیا آدھا مہینہ یہ خود کھا گئے اب آدھا مہینہ ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چودہ مئی تک فیصلہ کرنا ہے اس وجہ سے آپ جلدی اس معاملے کے اوپر جو بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے آپ جلد از جلد کریں اس پر پھر الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ ہم اس پر ایک ہی تاریخ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے جواب آئیں یہ اٹھارہ بیس لوگوں کے جواب ہیں تفصیلی جواب دیئے گئے ہیں ہم ان کو تسلی سے پڑھ لیں پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم نے ان کا جواب دینا ہے جواب الجواب دینا ہے یا ہم نے ارگو کرنا ہے یہ دو ہی صورتیں ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیں تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ منحرف ارکان ٹائم مانگیں گے یا منحرف ارکان کے وکیل ٹائم مانگیں گے اس پر فیصل چودری نے کہا کہ ان کا ٹائم مانگنا ویسے نہیں بنتا ان کو تو یہ جو آپ اتنا سمات کا ٹائم دے رہے ہیں اور ان کو آپ اتنی فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں آئین بڑا کلیر ہے آئین نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی نے پارٹی ان مواقع پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ اس کو فارق کر دیا جائے اور جب ڈیکلریشن پارٹی ہیڈ بھیج دیتا ہے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ایک دفعہ ان کو بلائے اور بلانے کے بعد اس کو اگر انہیں سے پوچھے کہ آپ اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف گئے ہیں یہ ثبوت ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ان کو اتنا ٹائم دیا گیا ہے جواب جمع کروانے کا چودہ اپریل کا معاملہ تھا چھ مائی ہو گئی ہے تو یہ ہم نے نہیں ٹائم لیا ہم نے کچھ نہیں کی ہم تو آپ سے ان کے جواب پر دو دن مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دو دن دے دیں ہم اس پر جو ہے وہ آرگومنٹ کرتے ہیں جو ایم پی ایس کا معاملہ ہے اس پر ایڈ جن کرنا بنتا نہیں ہے جب سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے جب ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کو آج ہی آپ ڈس کالیفائی کریں تو اس پر جو الیکشن کمیشن تھا الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں ہم ساری چیزیں دیکھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ منگل کا دن جو منگل تک جو سماعت اس کو ملتوی کرتے ہیں منگل کے دن آپ سارے لوگ اپنی بحث مکمل کریں تاکہ ہمیں بھی دو چار دن مل جائیں فیصلہ تحریر کرنے کے لیے اور اس پر ڈسکس کرنے کے لیے آپس میں یا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے دوسری طرف اب جو اصل چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ہی جو چھپی سرکان تھا ان سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے منگل کے لیے جو یہ پہلی پیشی تھی ان منحرف ارکان کی جو ایم ایس سے ان کی اٹھائی سپریل پہلی پیشی تھی جبکہ جو ایم پی ایس سے ان کی پہلی پیشی تھی چھ مائی کی آج پہلی پیشی تھی اور ان سے جواب طلب کیا گیا ہے ایم پی ایس نے ابھی جواب جمع نہیں کروایا ابھی صرف ایم ایس نے جمع کروایا ہے اور ایم پی ایس کے جواب پر فیصل چودری کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جواب جواب جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اسی دن بیعث کریں گے جیسے یہ جواب جمع کرواتے ہیں کیونکہ ان کی حد تک تو کیسی بڑا کلیئر ہے اب دو چیزیں ہیں اگر تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں میں آپ کو دو چیزیں بتا رہا ہوں اگر تو ایم پی ایس یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے کہ وہ خود کنفیشن کر لیتے ہیں اگر وہ کنفیشن کر لیتے ہیں تو وہ ڈی سیڈ تو ہوں گے ہی ہوں گے ڈی سیڈ ہونا تو تیہ ہے اس پر تو سپریم کورٹ پاکستان بھی کلیئر ہے اور اس پر جو الیکشن کمیشن اور آئین پاکستان بھی کلیئر ہے جب ڈی سیڈ ہو جائیں گے ناہلی کتنی ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے جیسے ہی وہ ڈی سیڈ ہوں گے اس کے بعد گورنر بیٹھا ہے گورنر نے اسی دن کہنا ہے حمزہ شہباز کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں ووٹ آف کانفیڈنس میں جب 26 لوگ جائیں گے ان کے پاس 171 لوگ بچ جائیں گے 171 لوگ اور ان کو چاہیے کتنے 186 لوگ چاہیے حمزہ شہباز اسی شام فارغ ہو جائے گا حمزہ شہباز کی جو وزارت اللہ ہے وہ فارغ ہو جائے گی دوسری بات اگر یہ کہتے ہیں یہ کنفیشن نہیں کرتے یہ مکر جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پیش نہیں ہوئے اور ہم نے ووٹ نہیں دیا اگر یہ مکرتے ہیں تو کیونکہ افیشل ریکارڈ موجود ہے 197 ووٹ موجود ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے تو اگر یہ غلط بیانی کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے تو پھر یہ تاہیات نہ اہل ہوں گے جیسے فیصل وابڈا کے خلاف فیصلہ دیا ہے غلط بیانی کا تو دونوں صورتوں میں اگر تو چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کنفیشن کرتے ہیں فل فار ڈیسیٹ ہو جائیں گے آئین کا جو آرٹیکل 63 یہ ہے وہ بڑا کلیر ہے ڈیسیٹ ہوں گے ہمزہ شہباز فارغ ہو جائے گا اور اگر مکر جاتے ہیں تو ڈسکوالیفائی ہوں گے پوری زندگی کے لیے اور پھر بھی ہمزہ شہباز فارغ ہو جائیں گے ہمزہ شہباز دونوں صورتوں میں ان کا عوضہ نہیں رہنے والا وہ چند دن کا مہمان ہے اور اب منگل کے دن کے لیے جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور منگل کا دن بڑا اہم ہے اور اس میں ایم پی ایز اپنا جواب جمع کروائیں گے اور ایم ایز کے جواب پر پاکستان تحریک انصاف جا جواب الجواب جمع کروائے گی یا بیس کرے گی اور فیصل چودری نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایم پی ایز کا معاملہ پہلے حل کیا جائے منگل والے دن جو ایم پی ایز جواب جمع کروائے گا تو ان کے جواب پر اسی دن ہی بیس ہوگی اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ وائنڈ اپ ہوگا یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں معاملات بڑے گمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے ایف اینٹ بٹ کی جگہ ہی نہیں ہے قومے کی جگہ ہی نہیں ہے آئین بڑا کلیر ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ منگل کے دن فیصلہ ہوگا اللہ بھاک پاکستان کا ہم یوناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات